مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے اسلام آباد میں ہمارا جلسہ بھی ہوگا اور دھرنا بھی حکمران ناجائز ہے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں گے دوسری جانب ترجمان جے یو آئی کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے کافلے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں ازادی مارچ کے کافلے آج رات اسلام آباد میں قیام کریں گے اور اپوزیشن قائدین کل نماز جمعہ کے بعد جلسے سے خطاب کریں گے جیر میں نیب کا کہنا ہے کہ جن کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا آج وہ جیل میں ہیں نیب نے 23 ماہ میں بد انوان افراد کے خلاف 600 ریفرس عدالتوں میں دائر کیے 71 عرب قومی خزانے میں جمع کرائے نیب احتساب کی سخت پالیسی پر عمل پیرا ہے چنرڈسٹریگنٹ سیشن ججرانہ پرویزخت نے منشیات کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جرم ثابت ہونے پر منشیات فیروش بلال کو 12 سال 6 ماہ قید 2 لاکھ روپے جرمانہ ملزمہ زویا آیاز کو 8 سال 2 ماہ قید 2 لاکھ روپے جرمانہ تھانہ رجوانہ سے محمد عیوب نے ملزم سے 13 کلو چرس برامت کی تھی ایڈیشنل سیشن ججلالیاں انجم رضا سید نے دو منشیات فیروشوں کے خلاف فیصلہ سنا دیا جرم ثابت ہونے پر ملزم آصف کو عمر قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی لارکانہ غالب نگر کالونی میں چار بچوں کی ماں نے مبائنا طور پر گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی امتیاز ریگم کے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی دو ہزار پانچ میں امتیاز سے شادی ہوئی تھی اور وہ چار بچوں کی ماں تھی میں نے اس سے دوسری شادی کیلئے کہا جس پر اس نے خودکشی کر لی تحزیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرا کے ریکارڈ روم میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے سے ہسپتال کے ریکارڈ کا بشتر حصہ جل گیا ایم ایس ڈاکٹر محبوب کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں ریکارڈ روم میں آگ لیکٹرک فین گرنے سے لگی نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی